دوستو آج کی یہ ویڈیو پاکستان کے قومی جانور مارخور کے متعلق ہو گیا سلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس انفو ٹی وی مارخور جنگلی بکرے کی ایک قسم کا چرند ہے جو پاکستان میں گلگت بلتستان زلہ چترال وادیہ کالاش اور وادیہ ہنزہ سمیت دیگر شمالی علاقے جات میں پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھارت، افغانستان، ازباکستان، تاجکستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے دوستو مارخور دکھنے میں خوبصورت اور ایک بڑی چٹان اور بکرے نوما لگتا ہے دوستو یہ پاکستان کا قومی جانور بھی ہے پر دوستو افسوس سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان میں اب ان کی تعداد کم ہو رہی ہے دوستو مارخور کے متعلق کچھ حقائق کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں مارخور ایک قسم کا جنگلی بکرا جس کی سنگو کا تول چار فٹ ہوتا ہے اور یہ گلگت اور کوہ سلیمان میں پایا جاتا ہے سامپ کھانا اسے مرغوب ہوتا ہے مارخور کا نام تھوڑا عجیب ہے فارسی زبان میں مار کے معنی ہیں سامپ اور خور سے مراد ہے کھانے والا یعنی سامپ کھانے والا جانور ویسے یہ ایک چرند اور سامپ نہیں کھا سکتا مگر اس کے اگر نام کے معنی دیکھے جائیں تو وہ یہ ہیں کہ سامپ کھانے والا دوستو مارخور کا ایسا نام کیوں رکھا گیا اس کے پیچھے کیا لوجک ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آجا تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستو مارخور کے بلندار سنگو کو سامپ سے مشاہبت دی گئی ہے اور یہ اپنے سنگو کو سامپ کو مانے کے لیے استعمال بھی کرتا ہے دوستو پہلے زمانے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ مارخور سامپ کو کچھا چبا جاتا تھا اور اس کے موں سے ایک عجیب سی چھا جنوما چیز نکلتی تھی لوگ اسے پکڑ کر وہ حاصل کر لیتے اور سامپ کے زہر کو مانے کے لیے استعمال کرتے دوستو ایسی باتیں بہت ساری موجود ہیں مگر ان کی سچائی کا کچھ بولا نہیں جا سکتا دوستو مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے مگر اس کی تعداد اب دن بدن کم ہو رہی ہے دوستو آپ مارخور کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے اگر اس ویڈیو کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ